شرجیل امام سے کرائیم برانچ اہلکار پوچھتاچ کر رہی ہیں جامعہ بکت تالیب شرجیل کو ملک مخالف تقریب کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے دروہ کے معاملے میں گرفتار جینیو چھاتر سرجل سے لگاتار کرائیم برانچ کی ٹیم پوچھتاچ کر رہی ہے یہ کرائیم برانچ کا دفتر ہے جہاں پر فرسٹ پور پر رکھ کر کے بقاعدہ اس سے پوچھتاچ چل رہی ہے اگر شرجل کی یہ بات کرے تو کرائیم برانچ کئی معاملوں میں بقاعدہ اسے پوچھتاچ کرنا چاہیے خاص کر کس طرح سے بقاعدہ اس کے جو پرانے جو ٹویٹر ایکاؤنٹس اس کے فیس بوک ایکاؤنٹس اس کے بعد کس طرح سے بقاعدہ وہ کن کن لوگ کے سمپرک میں رہتا تھا کن لوگوں سے اکثر زیادہ باتچیت ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے ودیش میں بھی کسی سے باتچیت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس کے ہم راج ہیں اس ماملے میں عمران نام کے ایک سخت کی جو چرچہ جو ہوئی بقاعدہ عمران جو اس کا مطر ہے جو بیہار میں رہتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے پریمگا کے بارے میں بھی کرائیم راج نے بقاعدہ پوچھتاچ کیا حالانکہ پریمگا کیا اگر بات کریں تو اسی کے آدھار پر بقاعدہ سرجل کو کی گرفتاری ہوئی انہوں نے ہی بقاعدہ سرجل کو بلائیا اور اس کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی تھی لیکن جس طرح سے بقاعدہ اس ماملے میں سرجل پر کئی سنگین آروپ لگے ہیں تو اس ماملے پر بقاعدہ پورا اس کا جو ڈیٹا ہے بقاعدہ وہ کھنگالا جا رہا ہے حالانکہ سرجل کا جو موبائل ابھی تک نہیں ملا ہے لہذا اس ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے کرائیم برانچ کی ٹیم بیہار جا سکتی ہے اور بیہار میں بقاعدہ اس کا موبائل تلاش کرنے کے لیے بقاعدہ وہاں پر جہاں جہاں سرجل بتائے گا وہاں پر لوگیشن پر جا سکتی ہے حالانکہ جینیو میں بقاعدہ اس کے آواز پر بقاعدہ یہاں پر تلاشا گیا لیکن وہاں پر کچھ بھی ایسے دستاویج نہیں ملے ہیں لیکن اس ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے کرائیم برانچ آنے والے وقت میں کئی اور بھی لوگوں سے پوستاج کر سکتی ہے ویڈیو جنلیس مرموز سنگھ کے ساتھ شنکر آنند نیوز ایٹی دلے